بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹک ٹک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالج ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو ہمارے چینل ٹی ایس نالج ٹی وی کی جانب سے اپنے تمام معزز ناظرین سامین کرام کسان بھائی مہشی پہل دوست ہمارے سبسکرائبرز اور ویورز کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں آپ کو جرسی نسل کے بارے میں ہر قسم کی معلومات دی جائے گی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو شروع نس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو قائنلی سے سبسکرائب کرلیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں مارے چینل پر آپ کو جنور کی مختلف بیماریوں کے دیسی انگریزی علاج ہولسن فریزن ہے ہولسن جرسی کراس ہے آرشائر ہے براؤن سویس ہے سہیوال چلستانی دجال ریڈ سندھی داجل نسل جو ہے اس پہ کافی ساری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں اور نیلی راوی بھینس پہ بھی کچھ ہم نے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہمارے چینل سے جا کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ صحیح طرح سے انفارمیشن پہنچ سکے تو دوستو آئی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف فرینڈز جو جرسی نسل ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کافی لوگ جرسی کے شوقین ہیں لیکن ان کو جرسی نسل کی پہچان نہیں ہوتی کافی زیادہ لوگ جو منڈی سے یہ جنور خریدتے ہیں وہ جرسی بنا کے لے آتے ہیں لیکن وہ پیور میں جرسی ہوتی نہیں ہے حقیقت میں وہ جرسی نہیں ہوتی بیچنے والے بیچ دیتے ہیں جب گیا جوان ہوتی ہے تو اس کا ریزلٹ زیرو ہوتا ہے تو دوستو جو جرسی نسل کی گاہ ہے یہ مختلف گائیوں میں کی نسلوں میں ایک بہت ہی اچھی اور نایاب ترین نسل ہے جو جرسی بریڈ ہے اس کا آبائی علاقے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ جرسی ایک جزیرہ ہے جو کہ فرانس کے قریب اور برطانیہ کے زیر انتظام ہے اس علاقے کو چینل آئی لینڈ بھی کہتے ہیں اپنی بےپنا حصوصیت کی وجہ سے اب یہ جانور جو ہے یہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں پائے جاتا ہے جس میں انڈیا ہے پاکستان ہے سیری لنکا ہے نیوزلینڈ میں بھی پائے جاتا ہے برطانیہ میں بھی پائے جاتا ہے اور جو شمالی امریکہ اس میں بھی ہوتا ہے جنوبی امریکہ ہے کینیڈا ہے اور دوسرے بڑے یورپی مالک شامل ہیں اب تو یہ جو ہماری خلیجی راستے ہیں جیسے کہ اومان ہے سعودی عربی ہے یمن ہے وہاں پہ بھی جرسی نسل بہت اچھی طرح گروہ کر رہی ہے اور ان لوگوں نے جرسی نسل بڑے شوق سے پالی ہوئی ہے اور وہ علاقے جہاں پہ بہت زیادہ بکریاں رکھی جاتی ہیں اب وہاں پہ یہ جانور اپنی خصوصیت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مقبول ہو رہا ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں جرسی نسل کے جانور بہت ہی نایاب ہوتے ہیں یا تو خالص نسل جانور ملتے ہی نہیں ہیں اگر سائی وال فریزرن چلستانی کراس ہوتے ہیں جو لوگوں کو بیچے جاتے ہیں اگر ایک آدھ خالص ہو بھی تو مالک اس کو بیچتا ہی نہیں ہے یا اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ غریب بندہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا جسی وجہ سے کہہ لیں کہ کم لوگوں کو پاس جرسی نسل کے جانور ہوتے ہیں اور بہت کم ہی لوگ اس نسل کی پہچان رکھتے ہیں کیونکہ یہ اتنے زیادہ پاکستان میں ہیں نہیں کچھ بڑے فارمز جو ہیں ان کے پاس ہے تو اس لئے ان کی پہچان تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو جرسی نسل کی پہچان اور اس کی نمائے خصوصیت آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہوں وہ پہچان کارکی سے خرید سکیں دوستو اکثر لوگ سرکلر کی گائے کو ہی جرسی بول لیتے ہیں یا فریزن اور سائی وال کراس ہو تو اسے بھی جرسی کہہ دیتے ہیں تو یہ بہت ہی ناکیس اور غلط طریقہ ہے جرسی نسل کی جو رنگت ہے یہ بادامی تیلی رما یا گہری بادامی ہوتی ہے اس میں آگے تین اقسام ہیں ایک بادامی ایک گہری تیلی اور سر بھی اس کا تیلہ ہوتا ہے ایک ہلکی تیلی اور سر بادامی کد چھوٹا آنکھیں اس کی کالی سیاہ ہوتی ہیں یہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں اور آنکھوں کی پلکیں جو ہوتی ہیں وہ بھی سیاہ ہوتی ہیں پلکوں کے گہرا سیاہ ہلکا ہوتا ہے گول دائرہ سا اور لگتا ہے ایسے ہے جیسے گائے نے کاجل پینا ہوا ٹھیک ہے تو آگے سے نیچے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے جانوروں میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس کے پاؤں نہ تو بہت موٹے ہوتے ہیں نہ ہی پتلے ہوتے ہیں بلکہ درمیانے ہوتے ہیں کان اس کے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ آپ کو گائے نظر آ رہی ہے اس لیے میں نے یہ ویڈیوز لگائی ہیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے یہ دکھائی جا سکے تو جو اس کے کان ہوتے ہیں وہ چھوٹ چھوٹے ہوتے ہیں دم اس کی لمبی ہوتی ہے دم کے آخر پہ سیاہ بالوں کا گچھا ہوتا ہے ہیوانہ اس کا بہت پیارا ڈلیوں والا یعنی دو حصوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے اور درمیانہ ہیوانہ ہوتا ہے اور کچھ جو جانور ہے اس میں ہیوانہ بہت خوبصورت اور بڑا ہوتا ہے تھانس کے درمیانے سائز کے ہوتے ہیں بڑے تھن نہیں ہوتے چاروں تھن آگے پیچھے سائیڈ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں سر کے ماتے میں ابرا ہوا تاج ہوتا ہے سر جسم کی نسبت بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے ہیوانہ اس کا بہت بڑا پیارا پیچھے کو نکلا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ کو یہ بتا دیں کہ اس میں کچھ جانور جو آپ نے ویڈیو میں دیکھے ہوں ان میں تھوڑے سے جو وائیڈ پیچز ہیں سرخ دبے بھی آ جاتے ہیں جو مات ہے اس میں پھلی سرخ بھی آ جاتی ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ جرسی گاہ ایک نیاب جانور ہے دودھ میں چکنائی کی مقدار سب گائیوں سے اس میں زیادہ ہوتی ہے یہ جانور بہت زیادہ شریف ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مارتا مورتا نہیں ہے بچے بھی اسے اگر لے کے چلیں تو انہیں بھی کچھ نہیں کہتا اور جب یہ جانور ہیٹ میں آتا ہے تو سارا دن بولتا ہے مالک جو ہے وہ اندہ بھی ہوت اسے بتا چل جاتا ہے کہ یہ جانور ہیٹ میں آیا گیا ہوئے اور اس کی جو گبر ہونے کی شرح وہ سب سے زیادہ ہے بیماریوں کے خلاف اس کی جو امیونٹی پاور ہے یعنی قوت مدافت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جرسی نسل بچے کی بہت ہی پیاری ہوتی ہے ویسے تو ہر جانور بچے کا بہت پیارہ ہوتا ہے لیکن جرسی میں یہ خصوصیت سب گائی میں سے زیادہ ہوتی ہے یہ مالک کے علاوہ کسی بندے کو بھی بچے کے پاس آنے پر بے چین ہو جاتا ہے دودھ دیتے وقت جس جگہ پاؤں رکھتی ہے آخری کترے تک پاؤں نہیں اٹھاتی جس وقت دودھ نکالنے کا ٹائم ہو تو یہ بہت بے چین ہو جاتا ہے اور چارہ جانور چھوڑ دیتا ہے جرسی نسل کے جانور چھوٹے کٹکے ہوکے بھی دودھ کی بہت زیادہ مقدار دیتے ہیں جرسی کا اگر اس کا جو ملک ریکارڈ ہے اس کی بات کی جائے تو بین الاقوامی ریکارڈ اس کا جو ہے وہ چوبیس گھنٹوں میں اس نے چوہتر لیٹر دودھ دی ہے تو جرسی نسل جو ہے یہ قدرت کا ایک بہت ہی کہہ لیں کہ شکینوں کے لئے ایک تحفہ ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے فارم میں زیادہ سے زیادہ جرسی نسل کے جانور رکھیں اور آگے ان کی افضائش کروا کے زیادہ سے زیادہ معاشی جو منافع ہے بولیں یہ آپ کو وہ سامنے جانور نظر آرہا جس میں پیچز بھی ہیں تو اس کے علاوہ اگر تو آپ کے بات صاحبال یا یہ ہماری جو مقامی نسلیں ہیں گائیوں کی وہ ہیں تو آپ اس میں جرسی کا سیمن رکھ کے بھی آگے نسل بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی جانور پیور مل جاتا ہے تو اس سے بھی آپ ارٹیفشل انسیمنیشن کروا کے اس نسل کو آگے لکے چل سکتے ہیں اس نسل کے جانوروں کا جو عوص وزن ہوتا ہے دند ہوتی ہے دودھ میں چکنائی کی جو مقدار ہے وہ کہلیں کہ 3.95 سے لے کے 4.85% تک ہوتی ہے جو جرسی کی سلانہ جو دودھ کی پیداوار ہے وہ تقریبا کہلیں کہ 6000 لٹر سے لے کے 8000 لٹر تک ہوتی ہے تو آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات جب بتاتا چلوں کہ اس نسل کو پیور رکھنے کے لیے 3799 میں اس نسل کا کسی اور نسل سے ملاب کروانا قانون جرم تھا ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اس نسل کو بہتر بنایا جا سکے اور اس کو خالص ہرکا جا سکے تو دوستو یہ ویڈیو تھی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ مجھ سے کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا اور اپنے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا